نوشکار دوستو میں ہمد بروہ آپ کا آپ کے چینل پلانیٹس ان ہاؤسنز میں انترمند سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو ویشاہ کا نقشتر 27 نقشتروں میں 16 نمبر کا نقشتر ہے نقشتر کیا ہوتا ہے اس کا خیلاب کس پرکار ہوتا ہے ان سب کے بارے میں میں نے اپنے پہلے نقشتر اتمنی نقشتر کے ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں جانکاری شیئر کی ہے اور گرافکس کے مادیم سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نقشتر کا جو ویستار ہے کس پرکار ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کے شروعاتی پارٹ کو آوشے دیکھیں اور میں نے اس کا لنگ کے نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے دوستو ویشاہ کا نقشتر اولہ راشی میں 20 ڈگری سے لے کر ویشک راشی کے 3 ڈگری 20 منٹ تک فیالا ہوتا ہے ویشاہ کا شبت کے سمیں میں کئی ارث ہوتے ہیں جس کا ایک ارث دھنو دالے کا لقشے کی اور نشانہ لگانا بھی پرتید ہوتا ہے ارثات ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی پوجیشن جس کا یہ ہے ارث جاتک کو اپنے لقشے کی اور ہمیشہ تیار رہنے کا سنکیر دیتا ہے سجے ہوئے پرویش دوار کو ویشاہ کا نقشتر کا سمبول مانا گیا ہے چین مانا گیا ہے پرویش دوار سجانا اُت سب کا پرتیق ہوتا ہے ہم لوگ کسی کے سواگت کے لیے کسی شادی میں یا سمہاروں میں پرویش دوار کو سجا رہے ہیں پہلے راجہ مہراجہ جب ید جیت کر آتے تھے تو ان کے سواگت کے لیے پرویش دوار کو سجایا جاتا تھا اس ارث میں ویشاہ کا نقشتر ہے یا جو اس کا چن ہے یا ویجے یا اُت سب کا پرتیق ہے دوستو اندر اور اگنی دیو کو ویشاہ کا نقشتر کا دیوتا مانا گیا ہے ویشاہ کا نقشتر کی سوامی برسپتی گرہ ہیں اور برسپتی دیوتاوں کے گروہ مانے گئے ہیں اور اس کارن اندر اور برسپتی کا پربھاہ ویشاہ کا نقشتر کی جاتکو کو سفلتا دلانے میں ہیلپ کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویشاہ کا نقشتر کے جو جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگ جنور میں جنور لیتے ہائیں ان کا سبحrom ک Angstہ ہوتا ہے اور Shekhan ویشاہ کا نقشتر ایک Ree کے ایٹیو نقشتر ہے اور ویشاہ کا نقشتر جوہا تک ہے ان کی سب سے بڑی وشیستہ جو کی زرورتی ہوتی ہے یعافی کہ وہ درد نشین ملكب تلقیر singرت رلیت نہ کیعا یا exist بہتر صور پڑا سoles اے اعلی آئر بہت ہوتے ہیں جاتبوں کو جھٹانے والے ہوتے ہیں مطلب یہ اپنی لائف میں ہر طرح کی لگزری جھٹانے میں سفل رہتے ہیں مہتف کانشری مطلب ایمبیشیس بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو جاتک ہیں سب سے بڑی ان کی اگر ویششتہ مانے ہیں تو یدی وہے کسی بات کو من میں ڈھان لیں تو اسے پورا کرنے میں اپنی پوری انرجی لگا دیتے ہیں جی جان سے اس کی طرف پریاض عوشہ کرتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ ویشاقہ نقشتر کے جاتبوں کی پروپیشنل لائف یا بجنس کس طرح کے ہو سکتے ہیں اور کس طرح کے ایریا میں ان کو ادھتر سفلتہ پرابت ہوگی دوستو یہ جاتب ہمیشہ اپنے لقشوں کو پرابت کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں اور اپنے لقشوں کی اور ہمیشہ اگر سر بھی رہتے ہیں اور اسی کاراڑ یدی یا لوگ من میں کسی بات کو ڈھان لیں تو اس شیطر میں سفلتہ پرابت کرنے کیلئے بھرپور پریاز کرتے ہیں پوری محنت کرتے ہیں ویشاقہ نقشتر کا چوتھا چرن برشک راشی میں ہوتا ہے اور اس لئے اس راشی کے سوامی منگل کا بھی ان جاتبوں پر پرباہ رہتا ہے اور اس لئے ویشاقہ نقشتر کی جاتب ہیں یہ آرمی کے اندر اچھی پوجیشن پر ہو سکتے ہیں یہ لوگ فائل سرویسز سے بھی جڑے ہوئے سکتے ہیں کمانڈوز، ایتلیٹ، کھیل کوئی کے شیطر میں بھی یہ اچھی خاصی سفلتہ پرابت کر سکتے ہیں یا پھر انٹیلیجنس یا سیکیورٹی سیکٹر میں بھی ان کی جو جاتک ہیں کافی سفلتہ پرابت کرتے ہیں منگل کے پرباہ کے کارن اور برسپرتی کے گنوں کے کارن ان کی جو پلیئرز ہیں جو وہ انٹرنیشنل گیم میں بہت اچھا پرپورم کر سکتے ہیں دوستو وشاقہ نقشتر کے دو ادھیپتی دیبتہ ہیں ایک اندر دیو اور دوسرا اگنی دیو اندر دیبتہوں کے راجہ ہونے کے کارن اپنے جاتکوں کو راجسی ڈھاٹ بات دے سکتے ہیں اور اسی پرباہ سے اس کی جو جاتک ہیں یہ راجمیتہ کے روپ میں بہت سفل ہو سکتے ہیں وہیں اگنی دیو جاتکوں کے دے وال کو مطلب فیزیکل سٹائمینا کو پدرشت کرتے ہیں اور اس کارنٹ کھیل کود میں پریوگ ہونے والے اکیوپینٹ یا کھیل سامگری کے یہ لوگ مینوکیکچرر ہو سکتے ہیں یا سیلر کے روپ میں بھی سفل ہو سکتے ہیں فائر ایرمینٹس یا فائر آم سے جڑے ہوئے ویبسائے یا جاؤس میں ان کی جو جاتک ہیں وہیں کافی سوال ہو سکتے ہیں آٹو موبل سیکٹر یا فیول ریٹیڈ جو جاؤب ہوتے ہیں یا بزینیس ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ جاتک ہیں کافی سفلتہ پراک کر سکتے ہیں دوستو وشاقہ نقشتر کی جو نقشتر پتی ہیں وہیں برسپتی دیوپ ہونے کے کارن ان کی جو جاتک ہیں وہیں دھارمیک نیتہ ہو سکتے ہیں دھارمیک درو کی روپ میں بھی کافی سفل ہو سکتے ہیں اور فیمس ہو سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ اب آپ وشاقہ نقشتر کی اورجہ کا پربھاو سمجھ گئے ہوں گے پرانتو کنڈلی میں باقی انہیں گروہ اور نقشتروں کا پربھاو جنر نقشتر کی پربھاو کو بدل سکتے ہیں اس لیے صرف نقشتر کی آدھار پر وقتی کے کون وقتیتر کو جاننا تو کافی کٹھن ہوتا ہے پرانتو نقشتر کی مول اورجہ کی جانکاری ہونا بھی بہت آوشک ہے آپ ہمیشہ سواست رہیں خوش رہیں اور کامیاب رہیں جلدی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکال نمشکال